اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایس ورل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قرآن کی آیت کا ایک وظیفہ جس کو پڑھنے سے بہت کچھ ملتا ہے دیکھئے ایک سمجھدار انسان کے لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ لوگوں سے گزارش دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو آئیے دوستو شروع کر دیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے آپ دعا سن لیجئے وہ دعا کونسی ہے ہم آپ کو اس کو انگلیش اور ہندی اور عربی تینوں زبانوں میں کنورٹ کر کے اسکرین پر دکھا رہے ہیں وہ دعا یہ ہے دیان سے دیکھ لیجئے آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزک سے بچا اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں جو آپ کو دھیان سے سننا ہے ذرا تھوڑا سا دماغ لگا کر سوچئے ایک سچے مسلمان کو کیا چاہیے ہوتا ہے یہی نہ کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو اور اس کی آخرت سمل جائے اور وہ جہنم سے محفوظ رہے تو پیارے دوستو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی سپر پابر کوئی ہوئی نہیں سکتی اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ کو دنیا میں بھی عزت و عبرو ملے گی اور آپ کی آخرت بھی سمل جائے گی اور انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ عذاب جہنم سے محفوظ رہیں گے آئیے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو یہ وظیفہ دن میں کسی بھی ایک نماز کے بعد کر لینا ہے پہلے آپ نماز عطا کیجئے جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اب چاہیں آپ فضل میں کر لیجئے زہر میں اثر میں مغرب میں اشاء میں کسی بھی وقت آپ چاہو تو اس وظیفے کو کر سکتے ہو آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تین بار شروع میں درودے پاک پڑھنا ہے درودے پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں تو تین بار شروع میں درودے پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے ربنا عاتینا فی الدنیا حسانتوں و فی الاخرتی حسانتوں و کینا عذاب النار یہ دعا آپ کو سو مرتبہ یعنی کہ ہنٹرے ٹائم آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے اس کے بعد آپ کو تین مار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ کو اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے اب آپ کے دماغ میں آتا ہوگا کہ ہمیں یہ وظیفہ کتنے دن کرنا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں اس وظیفے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ کو ہمیشہ اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے اگر بائی میسٹریک کسی دن آپ اس وظیفے کو کرنا بھول جاؤ تو ہم آپ کو بتا دیں آپ کو اس سے کسی بھی طریقے کا کوئی بھی نقصان نہیں ہونے والا ہے آپ اس وظیفے کو اگلے دن بھی کر سکتے ہو ہمارے اس جی ایڈ ورلڈ چینل پہ آپ کو کوئی بھی ایسا وظیفہ نہیں ملے گا جس سے آپ کو کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان ہو کیونکہ جس طریقے سے ہماری فیملی ہے اسی طریقے سے آپ بھی ہماری فیملی ممبر ہو تو آپ اس ودیفے کو کر کے اللہ تبارک وطالعہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں وہ رحیم و کریم ہیں وہ غفور و رحیم ہیں وہ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس ودیفے کی برکت سے وہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور سب سے اہم بات آپ لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ آپ نماز کی پابندی گیا کریں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک وطالعہ ہمیں ان تمام باتوں پر کہنے سننے پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو جتنا آپ نے سیکھا اتنا دوسروں کو ضرور بتائیے دیکھئے اچھی بات کو سن کے آگے بڑھانا صدقہ جاریہ ہے تو اس ویڈیو کو دل کھول کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک شیئر ضرور کیجئے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اس کا عجر دے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ابھی تک جن لوگوں نے ہمارے چینل جی ایز ورل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ہم آپ کی خدمت میں اسی طریقے کی روز کی دو ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں ایک صبح دس بجے اور ایک شام میں چھ بجے ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ ہی ضرورت ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل جی ایز ورل کو سبسکرائب کر کے اور روز کی دو ویڈیو دیکھتے رہیے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ